السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سواگت ہے استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی یہ نالتے ہیں ہمارے زلے میں بساول شہر میں جلگاؤں زلے کا جو تحصیل ہے بساول جو ریلوے جنکشن بھی ہے وہاں پر گزشتہ کل یعنی سترہ دسمبر دوہزار انیس کو بہت زبردست پرگرام این آر سی سی اے اے اور کیب جیسے ہٹلرانہ بل کے خلاف لیا گیا اور یہ پرگرام بام سیف مسلم مورچہ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا اس پرگرام میں زوردار انداز میں لوگوں نے شرکت کی اور خاص طور سے زلے کے تقریباً یوسنگی کے تمام ہی سیاسی سماجی ملی دینی مذہبی ذمہ داران اس پرگرام میں شریک رہے جلگاؤں سے الحددلکریم سالار صاحب عبدالغفار ملک صاحب اور ایسے ہی چوپڑا سے ہماری جمعیت کے صدر ملانا خالص صاحب ایسے ہی جمعیت علماء جلگاؤں زلے کے ادکش ہونے کے ناتے میں خود وہاں پر مقرر کے طور پر وقتہ کے طور پر شریک رہا اور اس شاندار پرگرام کی صدار بام صرف کے راشتری ادکش وامن جی مشرام نے فرمائی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پورے ملک میں اس کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے تو وہی پر تمام وقتہوں نے بہت پیارے انداز میں بات رکھی علیہ حددلکریم سالار صاحب نے حکومت کو لطارتے ہوئے امید شاہ اور بودی کو لطارتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا کہ آپ پورے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں آپ بنگلہ دیش اور پاکستان میں الفسنکھیان پر ظلم کی بات کر کے ملک کے ہندووں کو آپ یوں سمجھئے کہ بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو دلد کو بود کو جین کو کرسچن کو برہمن کو آپ سب کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور باڑے پیارے انداز میں عبدالکریم سالار صاحب نے تفسیلی گفتگو فرمائی وہی پر الحاج عبدالغفار ملک صاحب نے بھی کھل کر اس بات کو کہا کہ سنو امید شاہ یہ کسی کے باپ کا تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے وہی پر اس پرگرام میں بہت ہی پیارے انداز ممولانا خالد صاحب نے بھی اپنی بات رکھی اور ملک کے حالات کو پیش کرتے ہیں ممولانا خالد صاحب نے فرمایا کہ پورے ملک کو اصل وقاس کے مددوں سے ہٹا کر ان غیر ضروری مددوں میں الجھا کر رکھا جا رہا ہے ایسے ہی پرتیبہ جو بہن ہیں جو مسلم مورچہ کی اپنے اس کے مہیلہ مورچہ کی مہیلہ وینکی بام شیف کی راشتری ادھک شہر شائر تو انہوں نے تو بلکل یوں سمجھے کہ سبی کا دل جیت لیا اور اپنی بیس منٹ کی تفصیلی بات میں پرتیبہ بہن نے بہت پیارے انداز میں اس بات کو رکھا کہ یہ برہم منوادی یہ سنگھ یہ آریسس کے تین ساڑھے تین پرسنٹ لوگ پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ مزلوموں کا ساتھ دو مسلمانوں کو انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ سنگی یہ برہم منوادی ملکوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی اشارہ کیا کہ اس بل سے صرف مسلمانوں کو نقصانی بلکہ یہ مکار یہ بدماش یہ حرام خور پوری طریقے سے اس بل کے آڑوے ایس سی او بی سی ایس تی سب کو دبانا اور کچلنا چاہتے ہیں جب میری باری آئے تو میں نے بھی وہاں پر کھل کر اس بات کو رکھا اس بات سے پہلے اگر یہ اینارسی جب لاغو کرے یا کیب لاغو کرے اور ہم سے ڈاکومنٹس مانگے تو میں نے صاف طور سے کہا چاہے لوگ سہمت ہو یا نہ ہو لیکن میں نے کہا کہ ماحول اس بات کا بنایا جائے کہ ہم ان چوروں کو اپنے ڈاکومنٹس دکھائے کیوں یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے ہمارا آدھارکارڈ لالکلہ ہے ہماری پہچان پتر تاج مہل ہے ہم نے اس ملک کو دیا ہے سجایا ہے سوارا ہے ان چوروں نے کچھ نہیں دیا جو آئے ہم سے شہریت کا ثبوت مانگ رہے خیر وہ میری پوری تقریب بھی یوٹیوب پر صبحی آگئی ہے اور آخیر میں بام سیف کے لاشتی ادھکش وامن جی مشرام نے بہت پیارے انداز میں خاص طور سے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ان کی بدماشی ہے یہ سب برہممنوں کا شیطانی دیماغ ہے وامن جی مشرام نے کہا کہ یہ سب منووادیوں کا شیطانی دیماغ ہے وہ اے سی اے سٹی او بی سی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور سب کو ہندو بتا کر اپنی میجورٹی دکھانا چاہتے ہیں اور آگے چل کر اے سی اے سٹی او بی سی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نام پر جو ان کو سویدھائیں ملتی تھی وہ سویدھائیں بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس پر ہندو لفظ لکھاوا ہوگا اور ہندو کی آر میں اپنی میجورٹی دکھانا چاہتے ہیں وامن مشرام جی نے صاف طور سے کہا کہ مسلمانوں یہ بات چلاؤ ملک کے لوگوں کو بتاؤ اور خاص طور سے مسلمانوں کو بتاؤ کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ بلپوری طرح سے سنویدان کے خلاف ہے یہ ملک کو باٹنے کی ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہندو راشت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم اس کو ہندو راشت بننے نہیں دے گے اس شاندار پروگرام کو سجانے میں سوارنے میں مسلم مورچہ کے مولانا فیروز صاحب ایسے ہی بساول کے انی سیمد عرف انو بھائی اور ان کی پوری ٹیم ہو سکتا ہے کہ سب کے نام مجھے یاد نہ ہو لیکن میں وائرہ نیوز لائے کے جانب سے مسلم مورچہ کی اور بامسیف کی جلہ کی پوری ٹیم کو یہاں پر میرے پاس میں آئے تھے ڈاکٹر شاکر اور ایسے ہی اہیرے سر میں ان تمام کو دل کی گہرائی اس سے مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک بہترین پروگرام آپ نے سجایا سوارا اور آپ محنت کر رہے ہیں جاگ رکتہ کرنے کی بیدار کرنے کی لوگوں کو بہت بہت دلی مبارک بار اور انشاءاللہ اب یہ ملک جاگ رہا ہے ضرور جاگے گا اور اب ایسا لگتا ہے کہ کالے بادل چھٹے گے اندھیرہ چھٹے گا اور اچھے دن آئیں گے کیونکہ انہوں نے شرارت کر کے اب سبھی لوگوں کو جگہ دیا ہے اور مودی سرکار کو ہم یہ کہیں گے اور سنگھیوں کو بھی یہ کہیں گے بامسیف کے ذریعے سے جو پیغام کر دیا گیا کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے یہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہو کہ اس کا مسلمانوں سے پیلک ہے نہیں اب ملک کا ایس سی ایس ٹی او بیس کی سب سمجھ سکھا ہے تمہاری چالوں کو تمہارے منصوبوں کو اور زیادہ دنوں تک کہ اب یہ مکاری نہیں چلے گی پارٹی کے پریسیڈنٹ نیشنل پریسیڈنٹ امی شاہ نے بھیان دیا کیونکہ اس سمیں امی شاہ پارٹی پریسیڈنٹ تھے ہم مینسٹر نہیں دوہزار سترہ پارٹی پریسیڈنٹ کے طور پر انہوں نے بیان دیا کہ ہاں ہم ان کو ناغرکتہ دیں گے ہندووں کو ناغرکتہ دیں گے لوگ ہیں یہ سی ایس ٹی ہو بی سی کے ناغرکتہ دیں گے ہندو کے نام پر یہ بات بھی مسلم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ ماملہ ہے کیا کیونکہ یہ ماملہ ہمارا ہے اس لئے آپ لوگوں کو اس کی باری کیا سمجھ میں نہیں آتی یہ سی ایس ٹی ہو بی سی کے لوگ ہندو نہیں ہیں میں کتنی بار مسلم لوگوں کو کہیں چکا ہوں مسلم لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں مسلم ایسا مانتے ہیں جو مسلم نہیں ہے وہ ہندو ہے بات جنجٹ قطب ہے آپ کو زیادہ سوچنے کی جو مسلم نہیں ہے وہ ہندو ہے ٹھوک کے بھاو میں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ چنتن وینتن جنجٹ میں نہیں پڑھتے جو مسلم نہیں وہ ہندو ہے بات جنجٹ ہم کو زیادہ چودنے کی ضرورت مگر یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بہت زیادہ سیریز بات ہے بہت زیادہ گمبیر بات شیڑل کاسٹ یہ جو شبد ہے 1935 میں 2 ڈیلے ایکٹ بابا سب آمبر کرنے اس کو نام رکا شیڑل کاسٹ اس کا برامن دھرم شاستر کے انسار نام ہے اچھو اچھو کا مطلب ہے جو چھونے لائک لوگ نہیں اس کی سنکھیا آج 20-22 کروڑ سے زیادہ بھارت یوروپ میں ایسے کئی دیش ہوں گے کئی دیش ملا کر سنکھیا بن دی یوروپ میں ایسے کئی دیش ہے کئی دیش کو ملا کر یہ سنکھیا بن دی تو موسیقی موسیقی